بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کے اس درس میں عشر آخر اور شب قدر کے بارے میں باتیں رکھے جائیں گے ناظرین اللہ تبارک تعالی نے ہمارے اور آپ کے لئے بہت سارے ایسے اوقات ایسے ایام ایسے شہور مہیا کیے ہیں کہ جن اوقات میں ہم محنت کر کے نیکیوں سے اپنی جھولیوں کو بھر سکتے ہیں انہی اوقات ایام اور شہور میں سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے رمضان کے تمام ایام برابر نہیں ہیں رمضان کے دو عشرے سے زیادہ فضیلت کا حامل تیسرا عشرہ ہے اور جبکہ رمضان المبارک کے دو عشرے گدر گئے ہیں اور یہ آخری اور تیسرا عشرہ خیر و بھلائی کا پیغام لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے تھے آخری عشرے میں عبادت و ریاضت ذکر و عذکار میں جتنی محنت کیا کرتے تھے دیگر عشرہ میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے ناظرین ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ و احیا لیلہ و ایقضہ اہلہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے شبے داری کرتے اپنی رات سندہ کرتے رات کو جاگتے شبے داری کرتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت ہے انہوں نے کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتہدو فی رمضان ما لا یشتہدو فی غیری وفی العشر آخری من ما لا یشتہدو فی غیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی مشقت برداشت کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں برداشت کرتے تھے اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور جدو جہد کرتے تھے اس کے علاوہ دوسری دنوں میں نہیں کرتے تھے ناظرین حضرت عائشہ کی اس بیان سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ رمضان میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں اور اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں اس کے پہلے دنوں کے مقابلے میں اطاعت و عبادت اور ذکر و عذکار کا سیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہے اور آخری عشرے میں تو جو رات ہے راتوں میں شبیداری کرنا یہ ایک عبادت ہے شبیداری کر کے ذکر و عذکار کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے عبادت میں گزارنا چاہے دعا و مناجات میں گزارنا چاہے تاکہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو سکے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگھانا چاہے تاکہ وہ بھی اللہ کو راضی کر سکیں اور نیکیوں کو ایک اٹھا کر سکیں ناظرین شب قدر کے تعلق سے شب قدر کی بڑی فضائی ہیں شب قدر وہ نعمت ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی افسر ہے اور اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورة القدر نام سے ایک مکمل سورتی نازل فرمائی ہے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا اِنَّا اَنسَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے قرآن مجید کا نصول شب قدر میں ہوا وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تجھے کیا معلوم کی شب قدر کیا ہے شب قدر لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بہتر اور افصل ہے شب قدر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس رات میں ہمیں جس قدر ہو سکے جس قدر میں اثر ہو ان اوقات کو بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزارنی چاہیے رہی بات شب قدر کی تعیین کی تو کیا کہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کوئی ایسی روایت ملتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی باتیں ایسے بیان موجود ہیں جسے یہ ثابت ہوتا ہو کہ شب قدر فلا رات میں ہے تو صحیح قول میں شب قدر کی تعیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے یہ راجح قول ہے بلکہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرر لیلت القدر فی الوطری من العشر الاخر من رمضان تم لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو یہاں یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ عشرے آخر کی تاق راتوں میں لیلت القدر ہے لیکن کون سی رات ہوگی اکیسمی تیسمی پچیسمی ستائیسمی انتیسمی اس کی تعائین نہیں ہے ناظرین اکرام شب قدر کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت آپ خسن نہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من دنبی جس شخص نے حالت ایمان اور سواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی اس کی پچھلی گناہ معاف کر دے جائیں گے حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے مجھے یہ پتا چل جائے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے شب قدر کا اگر مجھے علم ہو جائے تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں یا میں اس میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم اس رات کو اللہمہ انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا یعنی اے اللہ بے شکت بہت معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اے اللہ تم مجھے معاف کرتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھ لائی اس لئے ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے کی شب قدر یا آخر عاشر کی آخر عاشر کی تاق راتوں میں اس دعا کا ہم احتمام کریں اس لئے کہ ہمیں پتا نہیں کی کون سی رات ہے وہ تو اس دعا کو عشر آخر کی تاق راتوں میں پڑھنا چاہے اللہمہ انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا ناظرین لیلت القدر کی کوئی واضح علامت تو حدیث کے اندر شریعت کے اندر ایسی موجود نہیں ہے کہ جس سے جس علامت کو سامنے رکھتے ہوئے پرکھا جائے کہ کون سی رات لیلت القدر ہو سکتی ہے تاہم بعض صرف صالحین نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بتایا ہے کہ لیلت القدر میں بکسرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی تمانینت سکونت اتمنان محسوس ہوتا ہے دلوں پر رکھت تاریح ہوتی ہے یہ رات سیادہ تھنڈی یا سیادہ کرم نہیں بلکہ معتدل ہوتی ہے اور ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا چلتی شب قدر کی صبح کو تلوح ہونے والا سورج سیادہ تیز نہیں ہوتا اس کی کرنے کرنوں کے اندر کافی گراوٹ ہوتی ہے وہ تیز نہیں ہوتی بلکہ ہلکی ہوتی ہمیں چاہیے کہ شب قدر کی جس قدر ہو سکے اس کی قدر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر جیسی عظیم رات کو عنایت فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبولیت کے درجے تک ہو جائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ